برائیلر مرگی کی اونچی چھلانگ ایک ہی دن میں گوشت چونتیس روپے فی کلو مہنگا برائیلر گوشت کی قیمت پانچ سو چونتیسے پانچ سو ستر روپے فی کلو انڈے بھی تین روپے فی درجن اسی پر عبدالقادر سے بات کریں گے عبدالقادر ایک ہی دن میں چونتیس روپے کے اضافہ کیا وجہ بنی آج بلکل برائیلر کی سپلائی جو ہے وہ بہتر ہو نہیں ہوتا رہی اور یہی وجہ ہے کہ مسشتہ ایک ہفتے سے برائیلر کی کیمتوں میں غیر ممولی طور پر اضافتے پر اعلان جو ہے وہ دیکھنے پر مل گئے اور آج بھی برائیلر کی سپلائی جو ہے خپت کے مقابلے میں انتہائی کب ہونے کی وجہ سے کیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے سرکاری محسنا میں جو آج جاری کیے گئے اس میں برائیلر کی قیمت چیس روپے فی درہا کر پانچ سو ستر روپے فی کلو مقرر کی ہوئی ہے جو کہ ریکارڈ ستا ہے یعنی کہ وہ نے چھے سو روپے فی کلو تک برائیلر کا جو ہے جو گوشت ہے وہ بازاروں میں پہنچتا ہے وہ جس کی وجہ سے شہری جو ہے اب بری طرح متاثر ہوئے ہیں پول سیل زندہ برائیلر کی قیمت چیس سٹھ روپے فی درہا ہے جو سے چوڑی سٹھ روپے فی درہا ہے اضافے کے بعد قیمت مقرر کی اسی طرح پرچون بزار میں زندہ برائیلر کی اسے اسی روپے فی کلو ہوئے جس کی وجہ سے تین روپے درجن تک قیمت میں اضافہ کیا گیا اور انڈو کی قیمت دو سو چوہتر روپے درجن سے بڑھا کر دو سو ستتر روپے درجن کر دی گئے اور انڈو کی پیٹی آٹھ ہزار ایک سو نفذے روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے اور اس حوالے سے جو پولٹی ٹریٹرز ہیں ان کی جانت سے موقف یہ افتیار کیا جا رہا ہے کہ جو برائیلر کی پیداوار ہے وہ آہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور برائیلر کی پیداوار پتی سے تیسی طرح تک کم ہونے کی وجہ سے مارکیز میں دیمان اینڈ سپلائی میں جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے چین سے غیر معمولی سطح پر پہنچ چکی ہوئی ہیں اور آج چھتی روپے حیمت میں اضافہ کیا گیا اور فانسو سکتر روپے کی کلو قیمت مقرر کی گی جبکہ باکستان پولٹی اسوسییشن کی جانب سے موقع کی احتیاط کیا جا رہا ہے کہ فارمر جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے خام مال اور سویادین کی انکورٹ پر آئیت سے بندیوں کی وجہ سے برائیلر کی خوراک جو ہے وہ مارکیز میں دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے برائیلر آہ کی پیداوار جو ہے پوری طرح متاثر ہوئی اور جت تک حکومت جو ہے اس پر نظر ثانی نہیں کتی برائیلر کی چینٹوں میں غیر معمولی طور پر اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا اور شہنیوں کا ہی کہنا ہے کہ مٹن اور پیز پہلے ہی ایک عام تاری کی قوت خریب سے باہر کا لیکن اب برائیلر جو ہے غریب اب وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں کلا سکتا ہے کیونکہ پونے چیس سو روپے کی کلو تک کی کتا پر پونٹ ہوا ہے اور جو مارکیز میں اس وقت برائیلر کی صورتحال ہے تو اس کی کلت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے اچھا عبدالقادر پولیٹری کا کام کرنے والے کیا کہتے ہیں کیونکہ لہور میں بہت بڑا فیڈ بنانے والے جو یونٹ ہے وہ بند ہو گیا امپورٹ کی وجہ سے سامان نہیں آرہا جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے تھی کہ سندھ سے خاص طور پر خیبر پختون خاص سے وہاں پر ابھی دو یونٹ وہاں پر کام کر رہے ہیں آجی بالکل مختلف یونٹس مان لونے کی وجہ سے جو ہے فیڈ کی جو تعدہ وارہ ہوئی وغیر معمولی طور پر اس متاثر ہوئی ہے خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں جو کام کرنے والے سیٹ کے پلانٹ ہیں وہاں پر بھی خام مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پوری کپیسٹی میں کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے جو آہ برائلر کی خورا گیا سیٹ جو ہے آہ اس کی شاٹ پائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فارمر جو ہے برائلر کی پیدا وارد آہ جو ہے وہ دلتر دینے میں ناکام ہے کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت ہے جانی کیا سی ہے جو ہے انتوں میں مسلسل جاتے کا رجان جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو مارکیٹ جنائے ان کی جانب سے موقع سے اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے بروقت اس پر آہ سنجید کی کا مظاہرہ نہ کیا گیا اور جو مسائل ان کو حل نہ کیا گیا تو برائلر جو جو ہے وہ سات سو سے آٹھ سو روپے فی کلو کی خطہ پر بھی تہون سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت بھی متحدر برائلر شاپس کے پاس جو ہے وہ مال مکمل طور پر سپلائی نہیں ہو شکریہ عبدالقادر